مزدور ہے ان کو سوسل سیکیورٹی پہنچائیں گے چاہ وہ سنتے میں کام کرے چاہ وہ ذرائے مزدور ہو چاہ وہ کسی کے گھر پہ کام کرے چاہ وہ کسی دکان پہ کام کرے ان سب کا حق ہوگا کہ ان کو بین ازیر مزدورکات ملے اور ان کا حقوق کا تحفظ کیا جائے ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں اپنے بینوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں میں آپ کا دکھ درد کا احساس کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور میں ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ایک ہم اپنے نوجوانوں کو یوت کا دلوائیں گے تاکہ وہ غریب ترین نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے اور دوسرا ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یوت کا مرکز بنائیں گے تاکہ چاہ وہ لائبری ہو چاہ وہ سپورٹس فسیلیٹیز ہو چاہ وہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ کی فسیلیٹیز ہو جو بھی سہولت چاہ وہ سکلز ڈیویلیمنٹ کے منصوبے ہو کریئر اروائی سرویسز ہو ہم چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم مصبت طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ غلط راستہ میں نہ جائے ان کو ہم سکلز دلوائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور ان کو روزگار کی تلاش میں آسانی آسانی ہو باقی ہم نے سندھ کے ہر زلہ میں سندھ کے ہر زلہ میں مفت علاج کا ہسپٹل بنائے ہیں کراچی میں جو ہمارا دل کا علاج کا ہسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہسپٹل ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا نائی سی وی ٹی پی کیا جاتا ہے اور وہ بھی ملک بلکل مفت کیا جاتا ہے ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈسٹرک سنا ہوگا وہاں ایک تحصیل ہے گمبرت کا تحصیل وہاں میں نے مفت علاج کا سو فیصد مفت علاج کا میاری علاج کا بند بس کیا ہے یہاں تک کہ کدنی کا علاج ہو لیور کا علاج ہو لنگز کا علاج ہو دل کا علاج ہو جو بھی مہنگا مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفتلواتا ہوں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو آپ ملتان سے آئے آپ پشاور سے آئے آپ کوئٹا سے آئے مگر آپ کو گمبرت میں مفت علاج ملے گا اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو میرا حکومت اس صبح میں بناتے ہو وفاق میں بناتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ویسے ہی آپ کے گھر کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے آپ کو دور دور جانا پرتا ہے بھائیو دین زکریہ یونیورسٹی پہنچنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز ہر ڈسٹرک میں پہنچے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پرے میرے بھائی میرے بہنے کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے ان کے اپنے علاقے میں ملے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معامی معاشی معاہدہ کے حصے ہیں آخری جو میرا وعدہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹا پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کسی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے آپ میرے ساتھ دے ہم بھوک مٹا پروگرام بھی شروع کریں گے بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے ہم اپنا دس نکاتی اجنڈا پہ عمل درامت کر کے غربت بے روزگاری اور مہنگائے کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو الیکشنز دو جماعتوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے جاننے والے سے بات کیجئے ان کو سمجھائیں کہ اس بار ووٹ ضائع نہ کیجئے اگر مقابلہ دو جماعتوں کے درمیان میں ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے کیا آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے تین دفعہ وزارتی یا چار دفعہ وزارتی وزارت عظمہ کا عوضہ سنبھالا ہے اب اپنی جماعت کے لیے وہ پانچوی دفعہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمہ کا عوضہ ملے مگر آج تک آج تک انہوں نے کوٹ ادو کو ہسپٹل نہیں دیا آج تک انہوں نے کوٹ ادو کو یونیورسٹی نہیں دی خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہرے بہا دی ہیں اب تو مجھے پتا چلا ہے میں خود لہور سیلیکشن لرہا ہوں میں اپنا ہلکہ سے ان کا موٹل ٹاؤن کا گھر دیکھ سکتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے سمجھا کہ صرف وہ سیب پاسماندہ علاقہ ہے جنوب پاسماندہ علاقہ ہے وہاں لہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے تو تمام مسئلے ہلکی ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ہلکہ جس سے میں لرہا ہوں الیکشن لہور میں وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا ماننا پرے گا کہ بھر میں مسائل ہے ماننا پرے گا کہ پختور خواہ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو سند ہو ہمارے ہاں مسائل ہے مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کریں ہم محنت کے ساتھ کام کریں ہم جد و جہد کریں تو انشاءاللہ ہم ان تمام مسائل کا حال مل کے نکالیں گے میں آپ سے آپ سے اپیل کر جو بھی اس ملک میں مزدور ہے ان کو سوسل سیکیوریٹی پہنچائیں گے چاہاں وہ گھر پہ کام کریں چاہاں وہ کسی دکان پہ کام کریں ان سب کا حق ہوگا کہ ان کو بینظیر مزدور کا ملے اور ان کا حقوق کا تحفظ کیا جائے ہم اپنی نوجوانوں کو کہتے ہیں اپنے بینوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہو میں آپ کا دکھ درد کا احساس کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور میں ایک انقلابی ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ایک ہم اپنی نوجوانوں کو یوت کا دلوائیں گے تاکہ وہ غریب ترین نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے اور دوسرا ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹریکٹ میں ہر ڈسٹریکٹ میں یوت کا مرکز بنائیں گے تاکہ چاہاں وہ لائبری ہو چاہاں وہ سپورٹس فسیلیٹیز ہو چاہاں وہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ کی فسیلیٹیز ہو جو بھی سہولت چاہاں وہ سکلز دیویلیمنٹ کے منصوبے ہو کریئر ہر وائز سیویسز ہو ہم چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم مصبت طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ غلط راستہ میں جائے ان کو ہم سکلز دلوائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور ان کو روزگار کی تلاش میں آسانی آسانی ہو باقی ہم نے سندھ کے ہر زلا میں سندھ کے ہر زلا میں مفت علاج کا ہسپٹل بنائے ہیں کراچی میں جو ہمارا دل کا علاج کا ہسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہسپٹل ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا نائی سی وی ٹی پہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی ملک مفت کیا جاتا ہے ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈسٹرک سنا ہوگا وہاں ایک تحصیل ہے گمبت کا تحصیل وہاں میں نے مفت علاج کا سو فیصد مفت علاج کا میاری علاج کا بند بس کیا ہے یہاں تک کہ کڈنی کا علاج ہو لیور کا علاج ہو لنگز کا علاج ہو دل کا علاج ہو جو بھی مہنگا مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفت دلواتا ہو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو آپ مرتان سے آئے آپ پشاور سے آئے آپ کوئٹا سے آئے مگر آپ کو گمبت میں مفت علاج ملے گا اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو میرا حکومت اس صبح میں بناتے ہو مفاق میں بناتا ہے تو انشاءاللہ میں ویسی آپ کے گرد کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلینی ادارے آپ کو دور جانا پڑتا ہے بھائیدین زکریہ یونیورسٹی پہنچنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹی ہر ڈسٹرک میں پہنچ تاکہ لوگوں کو نہ جانا پڑے میرے بھائی میرے بہنے کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے ان کے اپنے علاقے میں ملے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاہدہ کے حصے ہیں آخری جو میرا وعدہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹا پروگرائم شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کسی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے آپ میرے ساتھ نے ہم بھوک مٹا پروگرام بھی شروع کریں گے بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے ہم اپنا دس نکاتی اجنڈا پہ عمل درامت کر گھربت بے روزگاری اور مہنگائے کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو الیکشنز دو جماعتوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے جاننے والے سے بات کیجئے ان کو سمجھائیں کہ اس بار ووٹ ضائع نہ کیجئے اگر مقابلہ دو جماعتوں کے درمیان میں ہے تو آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے کہ آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے تین دفعہ وزارتی یا چار دفعہ وزارتی وزارتی عزمہ کا عوضہ سنبھالا ہے اب اپنی جماعت کے لیے وہ پانچویں دفعہ چاہتے ہیں کہ وزارتی عزمہ کا عوضہ ملے مگر آج تک آج تک انہوں نے کو تردو کو ہسپٹل نہیں دیا آج تک انہوں نے کو تردو کو یونیورسٹی نہیں دی خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہرے بہا دی ہے اب تو مجھے پتہ چلا ہے میں خود لہور سیلیکشن لرہا ہوں میں اپنا آلکہ سے ان کا موڈل ٹام کا گھر دیکھ سکتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے سمجھا کہ صرف وہ سیم پاس ماندہ علاقہ ہے جنوب پاس ماندہ علاقہ ہے وہاں لہور میں تو بہت پیسہ خلچ ہوا ہے تو تمام مسئلے ہلکی ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ہلکہ جس سے میں لر رہا ہوں الیکشن لہور میں وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا ماننا پڑے گا کہ بھر میں مسائل ہے ماننا پڑے گا کہ پخت اخواہ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو سند ہو ہمارے ہاں مسائل ہے مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ